دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے بتانا چاہتا ہوں جن کا نام ہے ہیل ایل روڈ ہیل ایل روڈ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا یہ ایکسیڈنٹ اتنا بھیانک تھا کہ اس ایکسیڈنٹ میں ان کی گیارہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ کبھی چل پھر نہیں پائیں گے لیکن آج یہ انسان ایک فیمس سپیکر ہے ایک بیس سیلنگ آتھر ہے اتنی بری کنڈیشن سے وہ کیسے باہر نکلے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کومہ سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے چھے مارننگ ہیبٹ بنائے جن کو فولو کر کے وہ آج اس مقام پہ پہنچے دوستو آپ بین ہیبٹ کو فولو کر کے زندگی میں سکسیس ہو سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صوبے اٹھتے ہمیں من کو شانت رکھنا چاہیے ہم صوبے اٹھتے فیس بک ٹویٹر یا وٹس ایپ یوز کرنے لگتے ہیں ہم صوبے اٹھنے کے بعد نیٹیشن کر سکتے ہیں پیٹ پودوں پھولوں کو دیکھ سکتے ہیں پکشوں کی آواز سن سکتے ہیں دوستو دوسری ہیبٹ ہے ایفرمیشن ایفرمیشن میں آپ خود سے سکراتمن پاتیں کر سکتے ہیں دوستو سکسیس فور لوگ ایفرمیشن کی ہیبٹ کو فولو کرتے ہیں آپ کو اس طرح سے بولنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں میں پوزٹیو ہوں میں زندگی میں سپل ہوں آپ جو بھی زندگی میں بننا چاہتے ہیں آپ کو وہ خود سے بولنا ہے دوستو جو تیسری ہیبٹ انہوں نے بتائی وہ ہے فیزیکل ایکسرسائز دوستو سوست من کے ساتھ سوست شریر ہونا بھی آفشک ہے اس لئے آپ کو فیزیکل ایکسرسائز کی ہیبٹ بھی بنانے پڑے گی کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ آپ کا من آپ کو صوبہ اٹھنے کے لئے پریدید کرتا ہے لیکن آپ کے شریر کو ٹھن لگنے کی وجہ سے آپ صوبہ رجائی میں سے نہیں اٹھ پاتے ہیں آپ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اس لئے آپ اپنے شریر کو بھی اتنا ہی مجبوط بلائیں جتنا آپ کا من ہے اس کے لئے آپ رننگ کر سکتے ہیں پوشب کر سکتے ہیں یا کوئی بھی فیزیکل ایکسرسائز کر سکتے ہیں دوستو چوتی ہیبٹ ہے ریڈنگ دوستو ریڈنگ سکسسفل لوگوں کی ایک کومن ہیبٹ ہے آپ کوئی بھی اچھی بک ریڈ کر سکتے ہیں آپ بک کی پانچ لائنز پڑھنے سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی ہیبٹ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہونے لگتی ہے دوستو ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آنے والے ویڈیویں بتاؤں گا پانچویں ہیبٹ ہے سکرائبنگ سکرائبنگ یعنی لکھنا دوستو آپ اپنے ساتھ چھوٹی سی ڈائری اور پین رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کچھ نیا اور اچھا سیکھتے ہیں کوئی بھی اچھا ویچار آپ کے من میں آتا ہے تو آپ ڈائری میں لکھ سکتے ہیں دوستو بھلے یہ آپ کو چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ آپ کے بوششہ نرمان میں ایک بہت بڑی بھومی کا نباتی ہے دوستو چھٹی ہیبٹ ہے ویزوالائزیشن ویزوالائزیشن میں آپ کو ویزوالائز کرنا ہے کہ آپ ایک بڑے انسان بن چکے ہیں آپ سپل ہو چکے ہیں آپ پاس گھر ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے آپ کوئی پوری ایموشن کے ساتھ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں بعد ہی آپ کی زندگی میں ایک پریورتن آنے لگ جاتا ہے دوستو یہ چھے آتے ہیں آپ پی اپنی زندگییں پھولو کر کے آپ اپنی زندگی کو سندر ہوا سفل بنا سکتے ہیں اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن کے آئیکن پہ کلک کر کے آپ ہمارے ویڈیو سب سے پہلے پاسکتے ہیں